اسلام علیکم فرینڈس میں ہوں شمشد دن اور میں آپ سب کا شموسر ٹیوٹو ریلز میں آپ سب کا میں اسٹقبال کرتا ہوں فرینڈس آج اس ویڈیو میں مشکل نمبر دو اشارہ تین کا پہلا سوال حل کریں گے انشاءاللہ اب دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور میرے ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں چلو کہنے شروع کرتے ہیں اب یہ مسلس کا مشک نمبر دو اشارہ تین کا یہ پہلا سوال ہے میں سوال تو یہاں پر نہیں لکھے سا ہے آپ اپنے ٹیکسٹو بک میں دیکھ لیں سوال کیا ہے اس کے اندر چھے کوشنس ہیں منی کوشنس جو چھوٹے چھے کوشنس ہیں میں ان کوشن کہنے آپ کو میں سمجھاؤں گا کہ میں ان کوشن کیا ہے کہ جتنے بھی مسلس کے جوڑے دیئے گئے ہیں وہ جوڑے مشابہ ہیں یا نہیں ہیں ہمیں بتانا ہے اس کے اندر مشابہ ہے تو مشابہ مسلس کو کس طرح لکھا جاتا ہے وہ بھی لکھے علامت کا استعمال کرتے ہوئے لکھے اور مشابہ ہونے کے لئے جو شرائط ہیں کیا شرائط ہیں کہ دو مسلس کے اندر اگر دو اینگل بھی دو اینگل بھی اگر مساوی ہیں تو دونوں مسلس مشابہ ہوں گے ایک کرائٹیریہ ہے اگر تینوں اینگل ایک دوسرے کے دو مسلس کے اندر تینوں اینگل آپس میں مساوی ہیں تو وہ بھی کہنی وہ اینگل مشابہ ہوں گے اس کے بعد میں یس اے یس اگر دو سائرز کے نصبتیں دونوں مسلس کے دو سائرز کے اگر نصبتیں مساوی ہیں اور ایک اینگل کا ایک ضائعے کا جوڑا اگر مساوی ہے تو وہ دونوں مسلس مشابہ ہوں گے ایک کہنی شرط ہے اس کے بعد میں یس 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 اگر سمجھے یس یس کہتے گیا اگر دو مسلس کے تینوں جلوں کے اور ان کے نظیری اجلہ کے نصبتیں اگر مساوی ہیں تو وہ دونوں مسلس کیا ہوں گے مشابہ ہوں گے ہمیں یہی بتانا ہے کہ پہلے کیا ہی نہیں اس کے اندر ایک مسلس کا جولہ دیا گیا ہے تو اس سے ہم یہ بتانا ہے کہ یہ دونوں مشابہ ہیں یا نہیں ہیں اب دیکھو ہمیں کس طرح معلوم کریں ایک مسلس اے بی سی پی کیو آر اس کے اندر ایک نظیری جاویہ پی ہے تو یہ ساٹھ ہے تو یہ بھی ساٹھ ہے تو اب یہ ایک اس کے برابر ہے جاویہ یہ جاویہ پی کے برابر ہے اس کے بعد میں جاویہ بی کا نظیری جاویہ جاویہ کیو ہے تو یہ بھی اسی کا ہے تو یہ بھی اسی کا ہے تو یہ دونوں بھی مسلساوی ہیں جاویہ بی جاویہ کیو کے برابر ہے اس کے بعد میں جاویہ سی اس کا نظیری جاویہ کیا ہے آر جاویہ ہے یہ چالیس کا ہے تو یہ بھی چالیس کا ہے تو زاویہ سی زاویہ آر کے برابر ہے تو اب یہ دونوں مسلس مشابہ ہوئے کیونکہ اس کی جو کہنی یہ جو کرائٹیریا ہے یہ جو شرط ہے یہ رول اس کے لئے سٹیس پائی ہوا یعنی تینوں اینگل آپس میں مسلس مشابہ ہوں گے تو اسے کس طرح لکھا جاتا ہے تو یہاں پر لکھیں ٹرائنگل اے بی سی اس سیملار ٹو ٹرائنگل پی کیو آر یعنی سیملار کی نشانی ہے یہ مشابہ کی نشانی ہے یعنی مسلس اے بی سی پی کیو مسلس بی کی آر کے مشابہ ہے اس طرح ہمیں لکھیں یہ اینگل اینگل پروپرٹی کے اینگل 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 پروپرٹی کے یعنی یہ رول کے مطابق یہ دونوں مسلس کیا ہوئے مشابہ ہوئے اب یہاں پر دیکھو یہاں پر زائے نہیں دیئے گئے ہیں یہ دو مسلس ہے یہ بی سی مسلس ہے پی کیو آر کے اندر یہاں پر جاوے نہیں دی یہاں پر کہیں نہیں ہم زلے کے دونوں مسلس کے زلے کے نصبتے مساوی ہیں یہ دیکھنا ہے اب دو کو دو یا چار ہے تو مطلب اے بی ڈیوائیڈر بائی کیو آر یعنی چار دو سی کرتے تو اب اے بی کی اے بی کی ڈیوائیڈر بائی ٹو ہے اور کیو آر کی چار تو دو ایک دو 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 چار تو ایک بٹا دو ہوا اس کے بعد میں بی سی ٹو پائنٹ فائیو اور اس کا پی آر بی سی ڈیوائیڈ بائی پی آر ٹو پائنٹ فائیو بی سی ہے اور پی آر کیتنا ہے فائیو ہے اگر ٹو پائنٹ فائیو سے فائیو کو ڈیوائیڈ کرے تقسیم کرے تو کیا ہوتے ایک بٹا دو اس کے بعد میں اب دیکھو اے سی سی اے کہنے سی اے پی کیو سی اے ڈیوائیڈر بائی پی کیو سی اے ڈیوائیڈ بائی پی کیو سوری یہ آر پی لیکھے آر پی آر پی بی سی ڈیوائیڈ بائی آر پی آب سی اے ڈیوائیڈ بائی سی اے ڈیوائیڈ بائی پی کیو آب سی اے کتنا ہے تری ہے تری ہے پی کیو کتنا ہے سکس تری ونزہ تری تری ونزہ تری ونزہ تو ون بائی ٹو تو آب یہ دونوں مسلس کے جلوں کی جو نسبتی ہے آپس میں مساوی ہے آپس میں کیا ہے مساوی ہے تو ہمیں اس سے اس طرح لیکھے اے بی ڈیوائیڈ بائی کیو آر ایز اکوال ٹو بی سی ڈیوائیڈ بائی آر پی اکوال ٹو سی اے ڈیوائیڈ بائی پی کیو سی اے ڈیوائیڈ بائی پی کیو اگر دونوں مسلس کے جلے کے نسبتیں اگر آپس میں مساوی ہیں تو وہ دونوں مسلس کیا ہوں گے مشابہ ہوں گے کیونکہ کونسے کرائیٹر ہے کی مطابق یاس 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 اس کے مطابق کے دونوں مسلس کیا ہوں گے مشابہ ہوں گے مسلس اے بی سی سی ملر ٹو ٹرائنگل ٹرائنگل کیو آر پی کیو آر پی کے لیکے اب دیکھو اے بی ڈیوائیڈ بائی کیو آر فرسٹ پلے کیا ہی نہیں پلیس پر کون ہے اے بی ڈیوائیڈ بائی کیو آر ہے اس کے بعد میں سیکنڈ پلیس پر بی ڈیوائیڈ بائی آر پی بی ڈیوائیڈ بائی آر پی اس کے بعد میں سی اے ڈیوائیڈ بائی سی اے ڈیوائیڈ بائی پی کیو یہ تھرڈ پلیس پر ہمیشہ کہنی اس طرح لیکھیں اگر تمہیں اس طرح نہیں لیکھیں گے تو آپ کے مارس کہنی کٹ ہوں گے یہ دونوں مسلس مشابہ ہیں کونسے رول کے مطابق یاس 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 رول کے مطابق اب سوال نوبر تین میں دو مسلس کے جوڑے دیئے گئیں مسلس کے جوڑے دیئے گئیں اس کے اندر آپ دیکھو اب دو سکون تک یعنی تقسیم ہوتے ہیں چار تقسیم ہوتے ہیں اب پی ایم ڈیوائیڈ بائی اے ڈی پی ایم ڈیوائیڈ بائی ای ڈی پی ایم کتنا ہے ٹو ہے اور ای ڈی فور تو یہ کرتے ہیں دو ایک دو 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 یعنی ایک بٹا دو آیا اس کے بعد میں پی ایل ڈیوائیڈ بائی یا فڈی یا ڈی اف پی ایل ڈیوائیڈ بائی ڈی اف پی ایل ڈیوائیڈ بائی ڈی اف اب پی ایل کتنا ہے 3 ہے اور ڈی اف کتنا ہے 6 3 1s are 3 3 2s are یہ بھی کرتے 1 by 2 اس کے بعد میں یا ڈیوائیڈ بائی ڈی ای ڈی ایل ایم کتنا ہے 2.7 2.7 اور ڈی کتنا ہے 4 تو یہ دونوں آپس میں نہیں کرتے تو مطلب یہ دونوں آپس میں مسائیوی ہیں یہ جو زلے کے جو ریشوز ہی نسبت ہی آپس میں مسائیوی ہیں لیکن یہ مسائیوی نہیں ہے تو مطلب یہ دونوں مسلس مشابہ نہیں ہے تو اسے اس طرح لکھیں پی ایم ڈیوائیڈ بائی ای ڈی is equal to پی ایل ڈیوائیڈ بائی ڈی اف بٹ ایل ڈیوائیڈ بائی ڈی is not equal to not equal to ایل ڈیوائیڈ بائی ڈی ایسی دو زلے کے ریشو آپس میں برابر ہیں نسبتے برابر ہیں لیکن ایک ریشو آپس میں برابر نہیں ہے تو یہ دونوں مسلس مشابہ نہیں ہیں تو یہاں پر لکھیں دونوں مسلس مشابہ نہیں ہے کیونکہ زلوں کے نسبتے مساوی نہیں ہیں یہ سٹیٹمنٹ لکھ کر چھوڑ دے بس اب اس میں چودے میں کیا ہے یہ لیمن مسلس کا ایک زاویہ اور کہنی پی کیو آر مسلس کا جو کیو زاویہ آپس میں برابر ہے تو مطلب یم کس کے برابر ہے کیو کے برابر ہے تو ایک تو ہمیں ملے کہنی ایک زاویہ تو آپ اس میں مساوی ہے اب یہاں پر دیکھو یہ جو زاویہ ہے اس کے ساتھ والے جو کہنی سائیڈ سہنے یہ زلے اب اس کے والے اس کے کہنی یہ زاویہ کے ساتھ والے زلوں کے نسبتے نکالنا ہے سب سے پہلے یمین ڈیوائیڈر بائی آر پی ساری ماف کرنا کیونکہ یہ زاویہ ہے اس کے ساتھ والے دیکھنا اس کے ساتھ والے کو نہیں اب یمین ڈیوائیڈ بائی کیو پی یمین ڈیوائیڈ بائی کیو پی یمین کتنا ہے 2.5 یمین 2.5 ہے اس کے بعد میں کیو پی کتنا ہے 6 ہے تو یہ دونوں نہیں کرتے اس کے بعد میں یہ زاویہ کا یہ ساتھ والا یہ زلہ اور یہ زاویہ کا یہ زلہ اس کیا ریشو کیا ہوتے اس کی نسبت کیا ہے دیکھو اب یہ پانچ ہے یہ ہے دس یہ کٹیا ایک بٹر دو لیکن دونوں مسلس کے دو زلوں کے نسبت آپس میں مساوی نہیں حالانکہ ایک زاویہ کا جوڑا مساوی ہے تو یہ دونوں مسلس مشابہ نہیں ہے تو ہمیشہ اس طرح لکھے یمین ڈیوائیڈر بائی کیو پی is نوٹ اکو ٹو یلیم ڈیوائیڈر بائی کیو آ تو اسی سٹیٹیمنٹ کو یہاں پر نیچے لکھ کر چھوڑ اب دیکھو پاچھو سوال کیا ہے یہ دونوں مسلس مشابہ ہے یا نہیں ہے تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرے اس کے اندر ایک اینگل کا جوڑا مساوی ہے ا اور ایف دونوں اینگل کہنی زاویہ آپس میں برابر اب دیکھو یا فری اے بھی کتنا ہے 2.5 ہے اور یا فری کتنا ہے فائیو ہے تو یہ دونوں کرتے ایک بٹا دو آیا اس کے بعد میں اے سی اس زاویہ کا سات والا جلہ اے سی اور اس زاویہ کا سات والا جلہ یف ای اے سی کی ویلیو نئی دی اے سی ڈیوائیو بائی اے 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 سی اے زاویہ کے جوڑے تو آپس میں برابر ہیں لیکن ان کے جو سائٹ کی جو ریشو وہ ایک وال نہیں ہیں تو یہ دونوں مسلس کیا مشابہ نہیں ہیں تو اسے اس طرح لکھیں اے بی ڈیوائیو بائی یف ڈی اے اے سی ڈیوائیو بائی اے 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 چھتا سوال کیا ہے چھتے سوال کے اندر اب دیکھو ڈی اے 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 اس کے بعد میں کہیں ہمیں شابط کریں کہ دونوں مسلس مشابہ ہیں یا نہیں تو سب سے پہ دیکھو مسلس کی اندرون تینوں جائویوں کا مجموعہ کتنا رہتے ہیں ایک سو اسی رہتے ہیں اب دیکھو دی کتنا ہے ستر اور ای کہتا ہے اسی اور یف معلوم نہیں ہے تو ان کا تینوں جائویوں کا مجموعہ کتنا رہتے ہیں ایک سو اسی اب دونوں کو ملائے تو ایک سو پچاس ڈگری یف اکول ٹو ون ایٹی ڈگری اب ایک سو پچاس ہیدھر لے جاؤں مائنس ون فیفٹی ہوا یف اکول ٹو ون ایٹی میں چیز ون فیفٹی نکالیں گے تو تھرٹی تو جائویہ یف کتنا آیا تھرٹی آیا اسی طرح یہ جو مسنگ ہے اسے پہلے فائنڈ آؤٹ کرنا ہمیں اب دیکھو اس پی کیو اور مسلس کے اندروں نہیں جائویوں کا مجموعہ کتنا رہتے ہیں ایک سو اسی تو ہمیں پی معلوم نہیں ہے اور کیو اسی دی اور آر تیس اور تینوں جائویوں کا مجموعہ ون ایٹی ڈگری پی اکول ٹو ون ایٹی مائنس اسی میں تیس ملائے تو کتنے ہو ایک سو دس ایک سو دس یہاں پر لے کھائے مائنس ایک سو دس پی اکول ٹو ایک سو دس میں سے ایک سو اسی میں سے ایک سو دس لکار کتنے مچے سیونٹی ڈگری یہ سیونٹی آیا اب دیکھو دونوں مسلس کے زائے آپس میں برابر ہیں دی پی کے برابر ہے ڈی پی کے برابر ہے اس کے بعد میں ای کیون کے برابر ہے اس کے بعد میں اف آر کے برابر ہے آر کے برابر تو یہ اینگل 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 کرائٹیریا کے اکورڈنگ یہ دونوں مستلس کیا ہوئے مشابہ ہوئے تو اب اسے یہاں پر لکھیں ٹرائنگل دی ای ای اف سیملر ٹرائنگل پی کیو آر فرینڈز کہ میرا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور کمنٹ کریں اور امید ہے کہ میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہی ہوگا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ان کو آپ کو تھانکس کہنے کا موقع ملے اور میرے ویڈیوز کو لائک کریں کمنٹ کریں اگر آپ کے کوئی ڈاؤڈز ہو تو انسٹاگرام کے ادر میری جو آئیڈیا ہے شموسر تو ہاں پر جا کر کہیں اپنی ڈاؤڈز کو پوچھیں انشاءاللہ کہیں اپنی ان ڈاؤڈز کو میں کلیر کرنے کی کوشش کروں گا تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے لیٹسٹ اپ ڈیٹس اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں اسلام علیکم